اید الفطر مسلمانوں کے دو بڑے تیوار ہیں اید الفطر اور اید الازع اید الفطر سب سے بڑا تیوار مانا جاتا ہے اس تیوار کو دنیا کے مسلمان پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں ماہ رمضان میں ایک ماہ تک دو روزے رکھی جاتے ہیں 29 یا 30 تاریخ کو ماہ شبال کا چاند رہزن آ جاتا ہے اور تو اگلے روز اید الفطر کا تیوار منا جاتا ہے اس تیوار کا انتظار سب ہی مسلمان بڑی بیچینی سے کرتے ہیں یہ تیوار ایک ماہ کی عبادت وریازت کے بعد آتا ہے یہ تیوار اللہ پاک کی طرف سے ایک انا میں ربزار مبارک کا مہینہ آپ کی عبادت کا خاص مہینہ مانا گیا اس ماہ میں زہادہ مسلمان خدا کی عبادت میں مجبول لیتے ہیں صبح صادق سے نماز مغرب کی ازان ہونے تک روزہ رکھتا ہے روزہ رکھنے والے دن میں کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے مغرب کے ازان کے وقت روزہ اختار کیا جاتا ہے فریشہ کی نماز کے بعد ہر مسجد محافظ عجرات نماز ترابی میں کلام پاک سناتے عید کا چاند سب کے لئے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے چاند دیکھنے کے لئے لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں چاند رات کو سبھی بازار کھلے رہے دیں بازاروں میں چہل پہلوں رو نہ خریدی ہے رات کا منظر دن سے زیادہ دلکش ہوتا ہے اس دن صبح صویرے ہی بڑے بچے غزل کرتے ہیں بڑے بچے سبھی غزل کرتے ہیں نئے نئے گپڑے پہنتے ہیں ایتر لگاتے ہیں نماز کی نماز پڑھنے آتے ہیں نماز کے غزل کرتے ہیں بڑے بچوں کو عید کی نقض رقم یا کئی توفے دیتے ہیں اور روز سے وہی ہیں فیرما تجیز کھانے مٹھائے فل وغیرہ مہمانو کی توسیح کی جاتے ہیں ہندو سے کسائی دیگر مذہب کے لوگ مسلم بھائیوں کو عید کی مبارک بات دیتے ہیں شکریہ